مقصود نشستوں پر حرف برداری روکنے کے حکم امتناہ میں 13 مارچ تک توصیف پشاور ہائی کورٹ میں بابا روان نے دلائل میں کہا صدارتی انتخابات میں اس وقت 93 سیٹے نامکمل ہیں مقصود نشستیں سنی اتحاد کانسل کو آئین نے دی ہیں سماعت کے دوران دیپٹی ٹارنی جنرل عدالت میں پیش کہا ٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں ہے وہ آج نہیں آسکے عدالت کی فریقین کو 13 مارچ کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت مشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ وفاق اور کے پی کے اسمبلی پر لاغو ہوگا فارم 45 کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے بریسٹر علی زفر کی اسلامباد ہائی کورٹ کے واہر ویڈیا سے گفتگو بولے پنجاب کی مقصود نشستوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا سپریم کورٹ کے حکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں الیکشن پھر چیلنج ہو گیا آپ دیکھتے ہیں اور ایکشن کمیشن کیا فیصلہ دیتا ہے شیر افضل مروت پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے میمبر بنیں گے شیر افضل مروت کی نامزدگی بانی پی ٹی آئر نے کی ہے الیکشن نتائج کی مصدقہ دستاویزات کے لیے درخواستوں پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات عدالت کا الیکشن کمیشن کو تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم الیکشن کمیشن نے وکیل نے کہا کہ فارم پنتالیس اور سنتالیس اپلوڈ کر دیئے ہیں جن آروز نے فارم جمع نہیں کرائے ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا درخواست کزار کے وکیل نے کہا کہ قدشاہ ہے فارم پنتالیس اور سنتالیس میں روزانہ کی بنیاد پر تبدیلی کی جا رہی ہے جسٹریس شقیل احمد نے ریمارکس دیئے آپ کو تصدیق کی دفعام دیں گے تو پھر اس کے بعد کیسے تبدیلی ہوگی عدالت نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کے ساتھ درخواست نفٹا دی نواز شریف کے صاحب زادوں حسن اور حسین نواز کے خلاف الازیزیہ فلیکشپ اور ایون فیلڈ ریفرنس دونوں کے دائمی بارنٹ محتل کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ملجبان کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ دونوں احتساب عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں نئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر حسن اور حسین نواز عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں تو موقع دیا جائے عدالت کچھ دیر بعد فیصلہ سنائے گی بھوٹو ریفرنس پر سپریم کورٹ نے غلطی مان لی عدالت نے کہا کہ عزل فکار علی بھوٹو کو سنائی گئی سزا غیر قانونی تھی وزیرا لحسین مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو بولے سب اس کو عدالتی قتل مانتے تھے ہمارا مطالبہ ہے سزا کو ختم کیا جائے بھوٹو صاحب واپس نہیں آسکتے مگر ہمارے موقف کی تائید ہوئی شہید بنظیر بھوٹو کے قاتلوں کو بھی سزا دلوائیں گے جب فیصلہ سنائے جا رہا تھا تو بلاور بھوٹو کی آنکھیں نم کی بلاور بھوٹو نے شہید ذلفگار بھوٹو کے مشن کو مکمل کیا وزیراعظم اتحادی جماعتوں کے قائدین اور عرقین اسمبلی کے عزاز میں آج عشائیہ دیں گے سابق صدر عاصف زرداری بلاور بھوٹو خالد مقل صدیقی خالد مگزی اور دیگر بھی شریک ہوں گے عشائیہ میں صدارتی انتخابات سے متعلق حکمت عملی تحقی جائے گی شہباز شریف وفاقی کبینہ سے متعلق بھی اتحادی جماعتوں سے مشاورت کریں گے ادھر وفاقی کبینہ کی تشکیل سے متعلق مشاورت میں بھی تیزی اتا تارڑ کہتے ہیں اٹھالیس گھنٹوں میں وفاقی کبینہ تشکیل پا جائے گی وزیراعظم پنجاب سے اے ایس پی سیدہ شہربانو نقبی کی ملاقات مریم نواز نے خاتون پولیس افسر کو کلے لگایا اور تھپ کی دی اچھرا واقعے میں جرت کا مظاہرہ کرنے پر اے ایس پی شہربانو کو شاب باش مریم نواز نے کہا کہ اے ایس پی شہربانو نے نوجوان افسران کے لیے بہادری اور جرت کی مثال قائم کی پاکستان میں پہلی بار جگر کی مریضوں میں پیونکاری اور لبلبہ ٹرانسپلانٹ کا کامیاب تجربہ سپلٹ لیور ٹرانسپلانٹ اور لبلبے کے پیونکاری پی کل آئی لاہور میں کی گئی تیس سالہ مریض کے لیے لبلبے کی پیونکاری کی گئی نو سالہ مریض بچے کے لیور کا ایک حصہ لگایا گیا پی کے لائی میں لیور کا بڑا حصہ ایک اور شخص کو بھی لگایا گیا موسیقی